اور ہر بار کی طرح اس پار بھی راجنیتی کا خیل کو اور بھی روچک بنانے سانسد اسد دو دین اویسی کی پارٹی اول انڈیا مجلس اے اتحاد اول مسلمین یعنی کی اے آئی ایم آئی ایم نے بھی جھاگن مدان سوچنا میں اینٹری مار دی ہے اویسی کی اینٹری سے انڈری گڑ بندن کی ٹینشن بڑھے گی اے آئی ایم آئی ایم نے چھے سیٹوں پر پتیشوں کے ناموں کی گھوشنا کی ہے ان میں رانچی سیٹ سے میتہ آلم کو پارٹی نے امیدوار بنایا ہے تو جمشید پور پشم سے باور خان کو اے آئی ایم آئی ایم نے ٹکٹ دے دیا گڑوہ سے ڈاکٹر ایم کے خان کو پارٹی نے میدان میں اتارا ہے پاکڑ سے پارٹی نے تنمیر آلم کو پرتیاشی بنایا ہے وحیس شترہ سے پارٹی نے صوبوت پاسمان کو ٹکٹ دیا ہے بدانی کے 2019 کے ویدانس پاچناؤ اور 2024 کے لوگ پاچناؤں میں اے آئی ایم آئی ایم کے ستھی کو دیکھے تو راج کے مسلم مدداتاوں کا اے آئی ایم آئی ایم کے پرتی روجہان سنتوش جنت نہیں رہا ہے پھر بھی پارٹی کو مسلم وٹروں سے امید ہے سمادہ تا نیر ہمارے ساتھ ادھک جانکاری کے ساتھ جو چکے ہیں نیر یہ جانتے ہوئے بے کہ جھارکن میں اے آئی ایم آئی ایم کا جنتھار نہیں ہے پھر بھی چھے چھے سیٹوں پر اپنے امیدوار انہوں نے اتار دیئے ہیں کیا اس کی مکہ وجہ مانی جاری ہے اور کیا لگتا ہے کہ اس بار کی چنان میں ان کے امیدوار کچھ کر دکھائیں گے کیا دیکھیں اے آئی ایم جو ہے وہ جھارکن میں پاؤں پساننے کے لیے پچھلے ویسان سبا تھی لگی ہویا پچھلے بار گیارہ ویسان سبا سیٹوں میں سناؤں لڑی تھی لیکن کوئی بھی خاص پربھاؤں نہیں ڈال پائی تھی لیکن اس بار ابھی ساتھ پہلے ترن کے لیے چھے سے ساتھ پرتیاسی کی گھوثنا کیا جہاں بھی وہ پرتیاسی کی گھوثنا کیا وہ مسلم بہول علاقہ ہے لیکن اس بار انہوں نے آسا جگہ آئی ہے لیکن جھارکن میں ابھی بھی اے آئی ایم کا جو اسٹیتی ہے وہ کافی اچھی نہیں کہہ جا سکتی لیکن پچھلے سناوں میں ان کا جو ووٹ پرتیسہ تھا کافی نیم تھا جتنا نیم تھا کہ اتنا کوٹا ہوتا اس سے بھی کم تھا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھارکن کے جو لوگوں کو ابھی اے آئی ایم پسند نہیں ہے رہا بات انہیں جمین میں اتر کے کام کرنا ہوگا اور رہا بات صرف وہ اے آئی ایم جو پاتی ہے وہ جھارکن میں صرف چناؤں میں ہی دیکھتی ہے باقی جو چار سالے چار سال ہے وہ اس کی پاتی کے کوئی بھی میمبر بھی نہیں دیکھتے ہیں اور یہ باتیں یہاں کے جھارکن کے واسطی پوری طرح سے جانتے ہیں لیکن دیکھنا یہاں ہوگا کہ جہاں جہاں انہوں نے پرتیاسی کھڑا کیا ہے وہاں کن پاتیوں کا ووٹ کٹیں گے راکیس یہ جانتے ہوئے کہ لوگ صرف چناؤں میں اے آئی ایم ایم کے امیدواروں نے بھد پٹا دی اس کے باوجود ایک بار پھر سے بدان صرف چناؤں میں انہوں نے اپنے پارٹی کے امیدواروں کو خارا کر دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے پارٹی کے امیدوار کتنے ووٹ لا پاتے ہیں